نمازوں کا نہیں ہوتی تو حضور یہ نا فرماتے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنو حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنو اور حضور کا خود معمول یہ تھا کہ تمام سنتاں نفیل گھر سے پڑھ کے جاتے تھے گھر پہ آگے پڑھتے تھے صرف جمعہ کے دو دو کر کے جو بات کی دو سنتیں ہیں دو دو کر کے وہ مسجد میں ضرور پڑھتے تھے حضور اس میں بھی کوئی ضروری کام ہے تو دو مسجد میں پڑھنی اور دو گھر آگے پڑھنی باقی تمام سنتیں جو ہیں حضور کی سنت گھر پہ پڑھنی کی ہے تو آپ لوگ بھی کوشش یہ کر رہا کریں کہ اپنی سنتیں گھر پہ پڑھیں پروہ نہ کرو لوگ کی مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو فرض پڑھیں اور چلتے ہیں گھر کی طرف کہتے رہا لوگ ہمیں پروہ اس کی کرنی جس کو حساب دینا ہمیں پروہ اس کی کرنی جس کی پیروی کا حکم ہمیں دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ خضور کا معمول یہ تھا کہ سنت جو ہے وہ گھر پہ پڑھتے تو اسی سنت پہ الحمدللہ میں تو گھر پہ پڑھتا ہوں وضو گھر سے بنا کے جاؤں اور سنت گھر آ کے پڑھو یا گھر سے پڑھ کے جاؤں یہی سنت ہے ہاں جماعت سے نماز پڑھنا چھبیس گناہ زیادہ سواب ہے یہ بھی بالکل تو کوئی بے اغوفی ہوگا جو اپنا اتنا بڑا نقصان کرے آپ کو اگر کسی مال پہ دس روپے کی جگہ دو سو ساٹھ روپے مل رہے ہوں کتنا سستہ سودا ہے سارے دن کی کمائی ہے ایک منٹ میں آپ کی پوری اگر دس روپے والا مال دو ساٹھ روپے جائے تو کوئی بے اغوفی ہوگا کہ دس روپے والا مال دس میں ہی جا رہا ہوں اسے ہی لے رہا انہیں دو ساٹھ روپے مل رہے تو وہ کرے ایک اچھبیس آج ہماری اولاد فرمبردار نہیں ہے کیا وجہ ہے بھئی وجہ سب اپنے اپنے ضمیر دیکھ لیں اپنے اپنے اندر جھانکے دیکھ لیں کہ ہم کتنے فرمبردار ہیں لگے میں بس ایک واقعہ آپ کو سنا دوں آپ کی سفر میں بات آجائی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے اونٹ کو جو ہے وہ سواری کرنے کے لئے سیدھا کر رہے تھے اور وہ بھی دکھ کے جارہا تھا جب بہت دیر ہوئے بھی دکھتے بھی دکھتے ایک دور بیٹھا وہ آدمی دیکھ رہا تھا انہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنے سمان میں سے مسلح نکالا اور وہیں مسلح بچھایا دون حفیل کی نیت باندھی اور سلام پھیر کے دعا کیا اللہ سے ہاتھ جوڑ کے توبہ کی وہ آگیا اٹھ کے کہ یہ کیا کیا آپ نے امٹ تو بھی دکھ رہا اور آپ نے مادر پڑھ رہا ہے کہ ہاں بھئی مجھے تو یہی لگا آج میرے سے کوئی نہ کوئی نافرمانی اپنے مالک کی ہوگئی تو بس اپنا محاذبہ کرنے پتہ لگ جائے گا ہماری اولادے کیوں ہماری نافرمان ہیں اگر آپ اپنے مالک کے نافرمان ہیں تو آپ کے اولادے آپ کی نافرمان ہیں اگر آپ اپنے مالک کے فرما بردان ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا ریئر کیس تو ہوگا جیسے نو علیہ السلام کا کچھ بیٹا یہ ریئر کیس ہے مولنہ تمام نبیوں کی اولادے جو ہیں وہ دین پہ نہیں ہیں اور انہیں مسلمان چھوڑ گئے گئے نبی قرآن یہ بات سابیت قرآن تمام بزرگوں کے بچے دیکھ لیا کبھی یہ کیس کیونکہ اللہ کو دکھانا ہوتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بینہ باپ کے پیدا کر دیا جیسے آدم علیہ السلام کو بینہ ماں باپ کے پیدا کر دیا تو وہ دکھانا ہوتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں لیکن باقی ساری دنیا مار باپ کے ملن سے پیدا ہو رہی ہے تو اسی طرح سے جو ہے وہ ایک نو علیہ السلام کا بیٹا یا ان کی بیوی یا لوت علیہ السلام کی بیوی نافرمانی کے لیے وہ بھی دکھانے کے لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں زندہ سے مردہ اور مردوں سے زندہ پیدا کرتا رہتا ہوں جن مسجدوں میں بجلی کے میٹر نہیں ہیں ان میں وضو کر کے نماز پڑھنے سے کیا نماز ہو جائے گی ان کا سوال یہ ہے کہ جن مسجدوں میں بجلی کے میٹر نہیں ہیں تو کیا وہاں وضو کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی ہاں میں نے اصلا میں اس بارے میں کچھ علماء دین سے مشورہ کیا تھا پہلے مجھے یہ لگتا تھا کہ نہیں ہوگی کیونکہ چوری کی بجلی ہے لیکن انہوں نے مجھے یہ بات کہیا حالانکہ اندر سے میں بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوا لیکن پھر بھی کیونکہ علماء کی نظر زیادہ ہوتی ہے قرآن و حدیث پر اس لئے ہمیں ان کی بات مان لیں چیئے اس معاملے میں کہ مقتدیوں کی امام صاحب کی جو بھی وہاں پہ لوگ اکھٹے ہیں ان کی نمازیں تو ہو جائیں گی جو متولی حضرات ہیں جنہوں نے میٹر فانی لگایا وہ گناہگار ہوں گے چوری کے بدلے میں جو سزائے ہوں گی اوپر وہ بھکتے ہیں جنہوں بھی تو پتہ ہے نا کہ میٹر نہیں گئے جتنی احتیاط کرتے ہوگا اتنی بہتر ہے اگر دیکھو جی کوئی بھی چیز مگروح تب ہے جب آپ کو اس سے قرائیت آئے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں چوری کی بجلی ہے آپ کی دل نہیں چاہرہا اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے علاقے میں پیدا کر رکھا کہ چپے چپے آپ کو کہ میں اندر سے مطمئن نہیں ہوں لیکن علماء دین نے جواب دیا کہ ہو جائے سورہ محمد کا دوسرا نام کیا بتایا سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے سورہ قتال یہ عربیق ورڈ ہو رہا ہے قتال جہاد کا ایک حصہ ہے کسی کو بھی کافر کہہ دینا ہے کافر کے فتوے لگا دینا کیا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے اگر کسی کو کسی نے مطلب ٹوک دیا ایسے ہی ہے گالی دے دیا ایسے ہی جیسے غصے میں کہہ جائے گا تو تو کافر ہے تو اس کا تو کوئی بات نہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ جو عادتاً قسمیں کھائے جائیں الٹی سدھی ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے جو قصداً کھائی جائے گی قسم اس کی پکڑ ہے اگر کسی نے مطلب اس کسی کے عقیدے کی وجہ سے کسی کو کافر کہا اب ہے بات سوچنے والی اگر وہ واقعی اپنے عقیدے کی حساب سے کفر کر رہا ہے پھر تو اس پہ کفر کا معاملہ بن گیا لیکن اگر وہ اللہ کی نظر میں کافر نہیں ہے اب اس کے بارے میں حدیث ہے حضور علم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اگر کوئی کسی کو کافر کہے اور وہ کفر اس پہ اپلائی نہ ہوتا ہو تو وہ کفر کہنے والے پہ پلٹے گا اس لیے اس میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے چاہے وہ علماء دین ہو چاہے ان کا پینل ہو چاہے پچاس آدمی کھٹے ہوئے کسی ایک میں کفر کا فتوہ لگا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ کفر کے فتوے دینا اللہ اور اس کے رسول کا کرام ہے صرف اگر تو واقعی وہ کافر ہوا پھر تو آپ بجھاؤ گے اللہ کی نظر میں لیکن اگر وہ واقعی خامنے والا کافر نہ ہوا اور اللہ کی نظر میں اس کا مقام ہوا تو آپ پہ پلٹے گا وہ کفر آپ کا معاملہ جا ہے وہ کفر کی حالت میں ہوگا ٹائم کیا ہوا ٹائم زیادہ ہو گیا میرے خال میں سوال ہے کیا کوئی لاؤں اور تو کسی کے ذہن میں کوئی بات کی بھائی ایک سوال جو ہے مضبوط ایمان کیلئے کیا کریں حضرت علیہ وسلم کی پیر بھی کریں زیادہ زیادہ سنت پر عمل اور جو اگر عورتیں ہیں تو انہیں چیئے ازواج محتارات کی پیروی کریں کیونکہ بہت ساری چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عورتوں کو نہیں مل سکتیں تو انہیں ان معاملوں میں جو ان کے جسمانی معاملے ہوتے ہیں گھرے لوگ معاملے ہوتے ہیں اس میں ازواج محتارات کی پیروی کرنی ہے اور جو حضور علیہ وسلم بیوی ہے بیٹی ہیں صحابیات ہیں ان کی زندگی پڑھیں اس سے ایمان مضبوط ہوگا ان کو فالو کریں دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے لیے کیا کریں دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے لیے ابھی تو حدیث آئی کہ اگر ہم دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی اتھیار کریں گے اور لوگوں کے پاس جو مال ہے اس سے بے رغبتی اتھیار کریں گے کسی کے پاس بڑھے گاڑی ہو کسی کی بیوی اچھی ہو کسی کے پاس مال زیادہ ہو کسی کا کاروبار اچھا ہو کسی کا گھومنا پھرنا خرچ کرنے کا اسٹائل اچھا ہو پہنے ہونا کا ہمیں کوئی مطلب نہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہمیں اس پر قنات اور صبر ہونا چاہیے ہیں خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو تو اگر آپ اپنے نصیب پر خوش ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی اور دنیا استعمال سے کرنی ہے اس محبت اللہ سے کرنی ہے ایک سوال یہ ہے نفس سے بچنے کے لیے کیا کریں دس بار صبح کو اٹھتے ہی بستر پہ بیٹھے بیٹھے پڑھیں چاہے پاکی ہو چاہے نہ پاکی ہو اور دن میں جب بھی نفس کوئی بہکاوا دے تو فوراں آوذ باللہ دوسرا کلمہ یہ ضرور پڑھتے ہیں کم سے کم اکتالیس بار ایک دن میں ضرور پڑھیں آمن تو باللہ اس سے بھی نفس آپ کے قابو میں رہے گا آپ نفس کے قابو میں نہیں آئیں انشاءاللہ آمن تو باللہ ورسولی وما علینا اللہ